اگر آپ یوشیو مسیح پر ویسواز کرتے ہیں تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ آج پرویشو مسیح کے نام کا پرچار کرنا ایک اپرات کی جیسے دیکھا جاتا ہے لوگ ویرود کرتے ہیں لوگ گالیاں نکالتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں آج پرچار کرنے والوں کی جیون میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں تک کہ لوگ ان کے اوپر جھونٹے آروپ بھی لگاتے ہیں جھونٹی باتیں انہیں سہینی پڑتی ہے یہاں تک کہ ہم نے بہت بار یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو جبران پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ کیونکہ یوشیو مسیح کا لوگ پرچار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پرویشو مسیح کو جان کر اپنے گناہوں سے پاپ بھیرا کر پرمیشر کے پیچھے چلیں اور سچے پرمیشر کو جانیں اس لیے لوگ پرویشو مسیح کا پرچار کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کس پرکار آج ستاؤں نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور بہت سے لوگ آج ستاؤں کو دیکھنے کی وجہ سے ڈرتے ہیں ایسے ماحول میں ہیں کہ بہت سے لوگ تو پرویشو مسیح کا پرچار بھی نہیں کرتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانے چاہ رہا ہوں جو کی سوسل میڈیا کے مہادیم سے ہمارے سامنے نکل کر آیا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس پرکار سے کچھ مسیح بھائی بھین جو کھلے آم پرویشو مسیح کا پرچار کر رہے ہیں اور بائبل جو پرمیشر کا پویتر وچن ہے اس بائبل کو باٹ رہے ہیں لوگوں میں اور وہ بھی فری میں تاکہ لوگ پرویشو مسیح کو جان سکیں اور بہت ہی آنند دیت کرنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دوارہ بہت سے لوگ پرویشو مسیح پر وچن لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ پرویشو مسیح پر وشواث کر رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھ کر چاہیے گا اور بلکل بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک لائک ہمیں بہت ہی جالا موٹیویٹ کرتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز لے کر آنے کے لیے تو میں نرنتر آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا اس لیے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ایک لائک دیکھ کر تاکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک آگے پہنچانے میں ہماری مدد کر سکے تو جرور آپ ایک لائک کر دیجئے گا اور جرور آپ اپنی رائے کومنٹ بوکس میں لکھئے گا ایسے دوستو پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جرور یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا میں چانتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ایک الگ لینگویج ہے وہ مجھے بھی اتنا سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو اس لیے ویڈیو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کس پرکار سے آج جو ہمارے چاروں طرف کا ماحول ہے جو ڈر کا ماحول ہے جو کہ ایسا ماحول ہے اس کے اندر بھی آج جو بھوگ پیاس رکھتے ہیں برمیشور کے پرچار کی جو چاہتے ہیں کہ برمیشور کا راچے آئے جو چاہتے ہیں کہ لوگ برمیشور کو جانے اور اپنے پاپ سے من فرا کر وہ لوگ ادھار پائیں وہ نیرنتر آج پر بھی ایشیو مسیح کا پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں نہ تو کوئی ویروت روک سکتا نہ انہیں کوئی ستاو روک سکتا نہ ہی کوئی سنگٹان انہیں روک سکتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر ہی آج جھونٹے آروپ لگا کر پاسٹروں کو ویسواسیوں کو مسنری لوگوں کو جو پرویشور مسیح کا صرف پرچار کرتے ہیں لوگوں کو سچائی کے اور فیرت ہیں ان کے اوپر جھونٹے آروپ لگا کر بینا کسی بات کے بینا کسی پروف کے کیے ہی ان لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے چیلوں میں ڈال دی جاتا ہے جو کہ میں اکثر اپنی اس چینل پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھاتا رہتا ہوں لیکن دوستو بہت ہی آندیت کر دیتی ہے باتیں کہ آج لوگ کس پرکار سے پرویشور مسیح کا ویڈن اٹھا رہے ہیں بوجھ اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ شیو مسیح نے کہا تم اپنا بوجھ مجھے دے دو اور میرا بوجھ لے لو میرا جوہ لے لو اپنا جوہ مجھے دے دو کیونکہ میرا جوہ ہلکا اور سہج ہے پرویشور مسیح کا جوہ ہلکا ہے اور اس کا جوہ یہی ہے کہ ہم اس کے راجے کا پرچار کریں اور ہم اس پر وشواز کریں اس کے انساعت جیون بھتائیں اور یہ بات آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملی ہوگی کہ کس پرکار سے لوگ بسو کے اندر سڑکوں کے اوپر بیچ میں لوگوں کو کس پرکار سے بینہ کسی ڈر کے پرویشور مسیح کا وچن بانٹ رہے ہیں بائبل بانٹ رہے ہیں تاکہ لوگ سچائے کو جان سکیں کیونکہ خود یہ شیو مسیح نے کہا کہ تم ستے کو جانوگی ستے تمہیں سوتانتر کرے گا دوستو تو ستے پرویشور مسیح کا وچن ہے اور جب تک ہم اسے نہیں پڑھتے تب تک ہم نہیں جان دیں کہ آخر سچائی کیا ہے اور اگر ہم اس سچائی کو جاننا ہے تو ہم اس سچائی کو پڑھنا پڑے گا ہم اسی کھوجنا پڑے گا ہم اسے ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ یہ شیو مسیح نے خود کہا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا پرن تو میں نے تمہیں چن لیا ہے آج پرمیشر کے داس لوگ لوگ وشواز کریں نہ کریں depend on وہ خود پہ ان پہ depend کرتا ہے کہ وہ خدا کی اور پھر نہ چاہتے ہیں یا پھر نہیں چاہتے ہیں دوستو آپ لوگ کیا کہیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں وہ آپ کی رائے جرور آپ کومنٹ باکس میں لکھئے گا دوستو میں آپ لوگوں کی ساتھ ایک سوال کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر اور میرا یہ امید ہے کہ آپ لوگ جرور کومنٹ باکس میں لکھیں گے کہ آپ پرمیشر مسیح پر کب سے وشواز کرتے ہیں اور کیا آج تک آپ نے پربیشو مسیح کو اس گہرائی تک جانا ہے آج کیا آپ پربیشو مسیح کو آپ شبدوں میں وشواز کرتے ہیں یا پھر آپ کے دل میں پربیشو مسیح کہیں پہ بستا ہے آپ اگر کرتے ہو اگر آپ پربیشو مسیح میں آنے کے بعد میں سچ میں پربیشو مسیح کو ڈھوننے میں لگے ہوئے ہو تو آپ جرور کومنٹ باکس میں لکھئے گا اینڈ میں آنے والی دنوں میں بہت سی الگ ویڈیو چاپ لوگوں کو اس چینل پر دکھانے والا ہوں جو آپ کو پربیشو کے ساتھ ایک ایسے ریلیشن میں باندھ دے گی جو آپ کو پربیشو کے ساتھ ایک ایسے بانڈ کے اندر ایک ایسے رشتے کے اندر لے کر جائے گی جو ایکچولی پربیشو مسیح چاہتا کہ ہم اس رشتے کے اندر چلیں تو جرور دوستو آپ لوگ کومنٹ باکس میں لکھے گا کہ آپ کب سے پربیشو مسیح پر ویسواس کرتے ہو اور کیا آج تک آپ نے سچ میں پربیشو مسیح کو جانا ہے یا پھر نہیں جانا ہے اور یہ بھی لکھے گا کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو اور جرور لکھے گا کومنٹ باکس میں اور باقی میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ بھی پربیشو مسیح کے لئے اتصائیت ہوں پربیشو مسیح کے لئے کھڑے ہوں پربیشو مسیح کا وچن کرنے کے لئے پرچار کرنے کے لئے آپ کے اندر بھی وہ ہمت آئے آپ کے اندر بھی وہ ہیاب آئے کہ آپ بھی پربیشو مسیح کو پرچار کریں یشو مسیح کے بارے میں لوگوں کو جا کر کہیں کیونکہ ویرود تو ہوگا ستاب تو ہوگا ترے ترے کے جھونٹے آروپ بھی لگائی چاہیں گے کیونکہ یہ ہمیں بائبل میں دیکھنے کو ملتا ہے خود یشو مسیح نے کہا ہے کہ میرے نام کے قارن لوگ تم سے بیر رکھیں گے جھونٹے آروپ لگائیں گے جھونٹے باتیں تمہیں کہیں گے جیلوں میں ڈال دیں گے لیکن تم گھبرانا نہیں کیونکہ تمہارے لئے سوارگ میں بڑا پرتفل ہے کیونکہ ان لوگوں کو ستائے گئے جو اب سے پہلے تم سے پرانے جو موشی وقت آتے ان لوگوں کو ستائے گا تک کہ لوگوں نے مجھے بھی ستائے تو وہ تمہیں بھی ستائیں گے تو دوستو ستاؤ تو ہمارا اس دنیا میں ہونا ہی ہونا ہے لیکن کیا ہم اس ستاؤ کے اندر پر یشو مسیح کے ساتھ چل پا رہے ہیں تو جرور آپ کومنٹ باکٹ میں لکھئے گا ہنٹ اس ویڈیو کو کسی بھی ایک وقت کے ساتھ بلکل بھی شیئر کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا کسی کی جندگی کو بچا سکتا ہے کسی کی آتما کو بچا سکتا ہے کسی نہ کسی وقت کو اپنی رائے کومنٹ باکٹ میں لکھئے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں امید کرتا ہوں چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور آپ لوگ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے کومنٹ کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں پرابو آپ سب کو بہت آسیز دیں